اسلام علیکم چینل ستارے بولتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم اے سوہیل اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ساتھی بیل آئیکان کے بٹن کو پریس آل کر دیں تاکہ میری ہر آنی والی ویڈیو کا لنک آپ کو بقایت کی سے بلتا رہے اور یوں آپ مجھ سے اور میرے چینل سے جڑے رہیں میری آج کی ویڈیو چونکہ فرائز بانڈ سات سو پچاس کی لکی سیریل سے متعلق ہے اس ویڈیو میں آدات کی اہمیت کو بہت ضروری سمجھتا ہوں دیگر علوم کی طرح اس علم کے ذریعے سے بھی بہت سے اہم حقائق سے پردہ اٹھتا ہے اس علم کی سٹڈی اگر آپ اچھے انداز میں کریں تو انسان کی فکر و نظر میں وسط پیدا ہوتی ہے آدات کا علم ہماری زندگی اور کاروبار حیات کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی ہے اور یوں زندگی کو ایک بہتر انداز سے گزار سکے یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ آدات کی اہمیت اور دسترس سے انکار کرنا بے سود ہوتا ہے آدات ہماری زندگی کو محیط کی ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ تھی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ خود کو آدات کی گرفت میں محسوس کریں گے مثلا آپ کو آفیس جانے کے لیے ایک وقت مقرر کرنا ہوتا ہے جو ایک آدت کی صورت میں ہوتا ہے اور آپ کو پابند سلاسل لگتا ہے آپ کو ہر صورت اس عدد کو افضر کرنا ہوتا ہے اس علم کی مدد سے آپ کو اپنی زندگی کی خوشیوں کو بھی ترتیب دے سکتے ہیں اور وہ انسان جو زندگی میں وقت کی پابندی نہیں کرتا اس کی زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں مڑاتی ہیں معاشرے میں بھی اس شخص کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا تمام دیگر علوم کی طرح اس علم کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے اور مضبوط ہے یہ عداد ہمارے کاروبار زندگی کو آسان بنانے میں بہت پردگار ثابت ہوتے ہیں نو مولود کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک ہم عداد کی گرفت پر رہتے ہیں عداد بھی سٹارز کی طرح ایک دوسرے ایک ساتھ دوستی اور دشمنی کی نظر رکھتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ان کی دوستی اور دشمنی کو مدن نظر رکھیں تو ہم اپنی زندگی کو آسانت بنا لیتے ہیں علم نجوم میں بھی ہر سیارہ مخصوص نمبر سے منصوب ہوتا ہے آپ کے نام کے عداد نکالنے میں اس علم کے بنیادی اصولوں کو مدن نظر رکھنا ہوتا ہے ایک معمولی سے غلطی بھی آپ کے زندگی میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے عداد کی اہمیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ پرائز بانڈ کی لکی سیریل سے آپ کو اگاہ کرتا رہوں اس طرح آپ کے مسائل کو کم کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہوں میری صاحب کا ویڈیو جو میرے چینل پر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ پندرہ ہزار پرائز بانڈ کی ابتدائی سیریل کے لکی نمبر کے بارے میں تھی میں میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ فائیو ون کی سیریل فرسٹ پوزشن گین کر سکتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائیو ون فائیو نے پرائز بانڈ پندرہ ہزار میں پہلی پوزشن حاصل کی امید ہے کہ آپ سب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا اس ویڈیو میں بھی کوشش کی ہے کہ لاہور میں سات سو پچاس پرائز بانڈ کی سیریل کے ابتدائی نمبر سے آپ کو آگاہ کروں ہو سکتا ہے میری اس کاوش سے آپ کو کامیابی مل جائے اور آپ اپنے مالی مسائل سے نکل سکیں اس سے پیشتر بھی دو سو والے پرائز بانڈ میں میری دی گئی ویڈیو میں میں نے پریڈیکٹ کیا تھا کہ سکس نائن تری اور ٹو فائیو سیریل سیکنڈ میں آنی چاہیے تو ماشاءاللہ دونوں ہی سیریل کامیاب رہیں یعنی کہ سکس نائن تری کے تینی اپتدائی نمبر نے پوزشن حاصل کی اور اس طرح ٹو فائیو دو نمبرز نے سیریل میں کامیابی حاصل کی اب سات سو پاچاس پرائز بانڈ کی قرآن دازی جو کہ پندرہ دس دوزار بیس کو لہور میں ہونے جا رہی ہے اس کے لیے بھی سٹار اور آدات کی پوزشن کو مدر نظر رکھتے ہوئے پرائز بانڈ سات سو پچاس کی اپتدائی سیریل کے تین نمبرز نکال لیں گی کاوش کیے چندہ فرات کے علاوہ میری اس کوشش کو کافی لوگوں نے نہیں سرہا اصل میں آپ کی طرف سے اچھے کومنٹس حوصلہ فضائی کرتے ہیں تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورک کو ایک نئے اور پرجوش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی ہے میری کوشش جاری رہے گی روٹ انفیکشن کی ویسے کچھ آواز میں تبدیلی محسوس کر رہے ہوں گے اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں میری کوشش پھر بھی یہی ہے کہ میرے نکالے گئے ابتدائی سیریل کے لکی نمبر کے ذریعے آپ اپنے مالی مسائل کو اوورکم کر لیں اور یوں میں آپ کی دعاوں میں شامل حال ہو جاؤں شکریہ بلیس کے لیے میں نے اللہ کے لیے میں سے بہتے ہیں شکریہ